موسیقی الحمدللہ نبی العالمین والسلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف کے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے خوشبودار ہے کہ جوم بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے دس دراجات بھی بلند فرما دیتا ہے دہازہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں کیونکہ درود پاک ہی ایک ایسی جیس ہے جو ہماری تمام مشکلات تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے اور ساتھ میں ہمارے دراجات کو بھی بلند فرما دیتی ہے ایک درود پاک کی حکایت آپ کے سامنے بیان کروں گی ابو علی قطان کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں عراق کے شہر کرخ کی جامعہ مسجد شرقیہ میں ہوں وہاں میں نے محبوب پروردگار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا آپ کے ساتھ دو آدمی اور بھی تھے جنہیں میں نہیں جانتا تھا میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا مگر آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ پر دن رات میں اتنی اتنی مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہوں اور آپ نے مجھے اپنے جواب سلام سے محروم فرما دیا اللہ پاک کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مجھ پر درود بھی بھیجتے ہو اور میرے صحابہ کو برا بھلا بھی کہتے ہو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے مبارک ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں آئندہ ان ایسا نہیں کروں گا پھر سرکار نامدار دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے جواب میں ارشاد فرمایا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو تو اللہ کریم کے جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی کا رتبہ ہے ویسے ہی اللہ پاک کے ان بندوں کا رتبہ ہے جنہیں ہم صحابہ کرام کا کہتے ہیں تو صحابہ کرام کا بھی بہت زیادہ رتبہ ہے لہٰذا ہمیں ہر نیک بندے کی بھی نیک بندے کی بھی ہر بات مانی چاہیے اور نہائید عدب احترام کرنا چاہیے کیونکہ ہر چیز کا ہر اللہ کے بنائی ہوئے بندے کا عدب و احترام کرنا چاہیے اور خاص کر کے ہر اس بندے کا جو کہ اللہ پاک کا نام لیتا ہے کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے اسی طرح اولیاء اکرام کی بات آ جاتی ہے کہ اولیاء اکرام کے اگر در پر جاتے ہیں ان سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں دیتے بلکہ وہ رب تعالیٰ سے ہمیں مانگ کر دیتے ہیں تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم مزارات پر جا کر سجدہ کرتے ہیں ماتھا ٹیکتے ہیں تو ہم ان سے نہیں مانگتے بلکہ ہم تو رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں ان کا صرف وسیلہ بناتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں انہوں نے بڑی بڑی عبادات کی بڑی بڑی ریاضتیں کی بڑی محنتیں کی اور ساری ساری رات جاگے لوگوں کے تانے سنے اور کبھی کبھی ایسے بھی اولیاء اکرام گزرے ہیں جو ایک قدم پر ساری ساری رات کھڑے ہو کر پورا پورا قرآن پاک تلاوت فرمایا کرتے تھے رات کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے اور سارا دن باوضو رہتے سارا سارا دن اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہنے کے لئے جنگلوں میں پھرتے تو بڑی بڑی عبادات ریاضات کر کے اس جگہ پر پہنچتا ہے بندہ کہ اللہ پاک کے وہ قریب تر ہو جاتا ہے تو ایسے بندوں کے در پر پھر جب ہم حاضری دیتے ہیں تو وہ اللہ پاک کا اللہ پاک سے ہم وسیلہ بناتے ہیں ان کو کہ یا اللہ اپنے اس نیک بندے کے صدقے میں ہماری فلان حاجت کو پورا کر دے تو اللہ پاک پھر اس حاجت کو پورا کر دیتا ہے اب میرے وہ بہن بھائی میرے روحانی وظائف کے وہ میرے پیارے پیارے بہن بھائی پریشان حال بہن بھائی جن کی کوئی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں جن کی کوئی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں برسوں سے خواہش مند ہیں برسوں سے اپنے دل کی آرزویں اپنے دل میں دبائے بیٹھے ہیں ان کے رزق کی خواہشات ہیں کرز ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے بعد تنگ دستی ہے کہ ختم نہیں ہو رہی گھر میں فاقہ کشی ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے کسرت کے ساتھ درود پڑھ رہے ہیں اب آپ نماز پڑھنا بھی شروع کر دیں نماز اگر آپ ایک دو وقت کی پڑھتے ہیں تو پانچوں وقت کی شروع کر دیں جہاں پر بھی ہوں راستے میں ہوں کہیں جا رہے ہوں آ رہے ہوں اپنی نماز کو مکمل کریں اگر آپ کی قضاء نمازیں ہیں ان کو بھی مکمل کریں تو اللہ پاک آپ کی بھی حاجتیں سننا شروع کر دے گا آج جو میں آپ کے لئے عمل لائی ہوں بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے آپ نے اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے غور سے سن لیجئے اور آخر میں ہمیں ان لوگوں کا نام دوں گی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا درود پاک روحانی وضائف چینل کے لئے پیش کیا تو آپ نے کرنا کیا ہے کس طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے غور سے سن لیجئے سب سے پہلے تو جیسے ہی آپ کی صبحوں کے وقت آنکھ کھلے آپ نے تین بار درود پاک پڑنا ہے اور قرآن پاک کی آئیت آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی بہت مشہور ترین آئیت ہے لیکن اس کو صبحوں کے وقت پڑھنے کی فضیلت آپ کو نہیں پتا ہوگی اس آئیت کو آپ نے کیسے پڑنا ہے جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے آپ نے اس آئیت کو صرف اور صرف تیرہ بار آپ نے پڑنا ہے سلام قولم من رب الرحیم سلام قولم من رب الرحیم یہ آپ نے تیرہ مرتبہ صرف اس آئیت کو پڑنا ہے اور آخر میں پھر سے تین بار درود پاک پڑ لینا ہے تو جب بھی صبحوں کے وقت آپ کی آنکھ کھلے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے آپ دیکھئے گا کہ اللہ پاک آپ کو اتنی دولت سے اتنی رحمتوں برکتوں سے نواز دے گا کہ آپ کی جھولیاں آپ کی جھولیاں بھی اس رزق کے لیے کم پڑ جائیں گی تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا عمل ہمارا چھوٹا سا وظیفہ اور بہت ہی پر اثر وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی تو آپ نے اس عمل کو چاہیں تو لا تعداد بھی پڑ سکتے ہیں صبح و شام پڑ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام میں دعا میں شامل کروں گی ایک میری بہن ہے شبنم قریشی ہیں آپ درود پاک پڑی ہیں اللہ پاک آپ کے بچوں آپ کے شوہر اور آپ کے ماں باپ کو صحت عطا فرمائے انہوں آپ لوگ کی تنگ دستی دور فرمائے رزق میں آپ کے برکت عطا فرمائے سید صدیق قادری ہیں اللہ پاک آپ کی تمام دعاوں کو قبول فرمائے اور جہدری نصار ہیں رانہ محمد ہیں جنہوں دعا میں صالحیہ تسلیم ہیں محمد نصیر ہیں شوقت شیخ ہیں اور اس کے علاوہ رمشا خان ہیں عائشہ ہیں جنہوں نے دعا میں صالحیہ عظمہ خان ہیں اور طبیعہ تبسم ہیں قومل عمران ہیں اور ثانیہ شیخ ہیں محمد عبدالرب ہیں اور احمد خان ہیں منور عدی ہیں آپ نے درود پاک کے ساتھ دعا میں صالحیہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجت و مرادوں کو پورا کرے فاطمہ عشاء ہیں سلطانہ ہیں اس کے علاوہ سبیہ ہیں حفظہ صوحیل ہیں اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے آپ کا درود پاک قبول کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ جنہوں نے بھی درود پاک پڑھا ان میں فضا حسین ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے عابدہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا زین عزیز ہے جنہوں نے دعا میں حصہ لیا راجبود ہیں اور اس کے علاوہ عمران ہیں رضیہ مرسز علی ہیں آپ نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے دور دے پاک کے ساتھ اور آلیہ مدسر ہیں اور اس کے علاوہ عشرت ہیں اور اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لے دور دے پاک پڑھا اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجت و مرادوں کو بورا کریں اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائیں اس وظیفے کی عام اجازت ہے آپ لوگوں کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ زیادہ دور دے پاک پڑھے کسرت کے ساتھ ہے انشاءاللہ ایک سا بات آپ کو بتاتی چلوں کہ شاوان المعظم کا چاند ایک نافرز کفایا ہے یعنی آپ نے ضرور دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کی تمام مرادیں برائیں گی ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ امان اللہ